لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر احتمام کل سے میٹرک امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شرکت کر رہے اس حوالے سے مزید کا انتظامات کیے گئے ہیں یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے آتف پرویز جی آتف بتائیے لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر احتمام کل سے میٹرک امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے اور امتحانات کے لیے جو صبح بر جو ڈسٹرک میں جو ہے آٹھ سو اکیس کے قریب سینٹرز بنائے گئے ہیں اور دیگر کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں چیرمن لاہور بورڈ چودری اسمائل کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور امتحانات کب تک جاری رہیں گے کتنے طلبہ و طالبات اس میں شرکت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جیسے آپ نے بتایا آٹھ سو اکیس سینٹر ہے پورے ڈیوین میں چاروں ازلا میں موجود ہیں اور امتحان جو کل شروع ہوں گے اور کل پہلا پیپر ہے فوڈ ہو گیا نیٹریشن ہو گیا عربی کا ہو گیا اور اس سے ایک دو چھوٹے پیپر ہیں اور اصل میں بڑا جو کمپلسری کا پیپر ہے وہ ہفتے والے دن پرسوں اردو کا پیپر ہے اور پھر اس کے بعد سنڈے کے بعد جو منڈے کو پھر انگلیش کا کمپلسری پیپر ہے تو یہ ہمارے اٹھارہ سولہ تاریخ تک ٹینٹ کلاس کے پیپر چلیں گے اور اس کے بعد پھر اٹھارہ تاریخ کو نائند کا امتحان شروع ہو جائے گا جو تین اپریل تک چلے گا اس طرح کر کے یہ امتحان تین اپریل کو کنکلوڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد پیکٹیکل شروع ہو جائیں گے کتنے طلبہ و طالبات جو امتحان میں شرکت کر رہے ہیں تقریباً پانچ لاکھ چھ ہزار سے زیادہ ہمارے لاہور بورٹ سے ہیں اور اسی طرح یہ امتحان پورے پنجاب میں پھیلا ہو ہے اور پنجاب سے پچیس لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ اس امتحان میں اپیر ہو رہے ہیں اور سارے نو کے نو بورٹ میں اس سیم ڈیٹ شیٹ کے ساتھ کل امتحان شروع ہو جائے گا چیئرمن لاہور بورٹ جو ہے میٹرک انتظامات کے حوالے سے بتا رہے تھے پنجاب بر میں کوئی پچیس لاکھ کے قریب بچے جو ہے وہ امتحانات میں شرکت کریں گے لاہور ڈیویجن میں پانچ لاکھ بچوں نے امتحانات میں شرکت کرنی ہے آٹھ سو اکیس کے قریب جو ڈیویجن میں سینٹر